بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میں ہوں مبین احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں کرنی فوڈ فیکٹری سردیوں کا موسم ہے اور ہر بندے کو کوئی چھوٹا ہو یا بڑا ہو ہر بندے کو یہ شکایت رہتی ہے کہ ان کو ریشہ نزلہ زکام لگا رہتا ہے اس کے علاوہ خانسی کا مسئلہ رہتا ہے جس کی وجہ سے ان کی چھاتی جو ہے وہ جکڑی رہتی ہے نہ تو وہ ٹھیک سے سو پاتے ہیں اور نہ ہی کچھ کھا پاتے ہیں ان تمام مسائل کا حل ہم آپ کے لئے لائے ہیں ایک چھوٹی سی ویڈیو کے اندر آج ہم آپ کے ساتھ بڑا ہی عزمودہ اور بہترین سا نسخہ شیئر کریں گے اور یہ ایک نسخہ جو ہے آپ گھر میں پڑی ہوئی چیزوں کے ساتھ بنا سکتے ہیں باہر سے کچھ بھی لانے کی آپ کو ضرورت نہیں ہے ویڈیو کو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو مکمل دیکھیں ویڈیو اچھی لگی تو لائک اور شیئر ضرور کریں ہو سکتا ہے کسی کا فائدہ ہو جائے آئیں تو سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے آپ نے چولے کو جلا لینا ہے اور اس کے اوپر ہم نے لینا ہے ایک ٹکڑا ادرک کا تقریباً نوے سے سو گرام کا یہ ٹکڑا ہے اور اس کو ہم نے جلانا ہے اور ادرک کے فائدے آپ سب کو معلوم ہے کہ گلے کی خراش اور خانسی وغیرہ کے لئے بڑا ہی زبردست ہے یہ اس کو آپ نے اس طرح سے چاروں طرف سے جلا لینا ہے اس کے علاوہ ادرک جو ہے وہ آپ کے امیونٹی سسٹم کو بوسٹ کرتا ہے اکثر لوگ جب ان کو خراش وغیرہ کا تھوڑا سا مسئلہ ہوتا ہے گلے میں یا خانسی ہوتی ہے بلگم ہوتی ہے تو وہ ادرک کو کوٹ کر تو اس کا کاوہ بناتے ہیں یا کچھ لوگ ادرک والی چائے بھی پیتے ہیں ادرک بڑی ہی فائدے مند چیز ہے اور سب سے زیادہ جو اس کا فائدہ ہے کہ یہ گرم ہے آپ کو سرجی سے بھی بچائے گا اس طرح سے آپ نے تین سے چار منٹ میں اس کو جلا لینا ہے اس کے بعد چولے کو بند کریں اور اس کے اوپر جو سکن ہے اس کو آپ نے کسی چیز کی مدد سے اس طرح سے ریموو کر لینا ہے ساری سکن اس کی اتر جائے اس کے بعد آپ نے اس کو دھو لینا ہے تاکہ یہ جو تھوڑا کالا کالا وغیرہ جائے جو بھی مٹی وغیرہ کچھ رہا ہے وہ اس کے اتر جائیں اب آپ نے اس کے چھوٹے چھوٹے اس طرح کے پیسز کر لینا ہے یہ دیکھیں ابھی تک اس میں سے دھوان نکل رہا ہے تھوڑا گرم ہے اب اس کو کسی چیز میں ڈال کر آپ نے کوٹ لینا ہے یاد رکھیں ادرک جب بھی آپ نے کسی ریمیڈی کے لیے یوز کرنا ہے تو اس کو آپ نے بلینڈ وغیرہ نہیں کرنا بلکہ اس طرح کسی چیز کی مدد سے کوٹ لینا ہے اس طرح آپ اس کو کوٹیں گے تو ہی جو ہے وہ آپ کو اس کا سو فیصدی جو ہے ریزلٹ ملے گا سارا ادرک جو ہے اس کو ہم کوٹ لیں گے اس کے ساتھ ہم اس میں کچھ اور چیزیں شامل کریں گے وہ ہم ساتھ ساتھ آپ کو بتاتے ہیں شے سے ساتھ عدد ہم اس میں لونگ شامل کریں گے اس کے ساتھ ہم شامل کریں گے تقریباً دس سے گیارہ عدد ثابت کالی مرچے اور تین سے چار ٹکرے جو ہیں وہ دارچینکے لونگ آپ نے جب بھی لینے ہیں تو وہ پورا حصہ اوپر والا جو ہے تھوڑا سا جو دانہ بنا ہوتا ہے وہ بھی آپ نے ساتھ میں ضرور لینا ہے اس کا برپور فائدہ آپ کو ملے گا اچھے سے اس کو کوٹ لینا ہے اب اس کو ہم تیار کریں گے اس کے لئے ہم نے بردن میں ڈالا ہے ہاف لیٹر پانی اس میں آپ نے ساری چیزیں ڈال کر